اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے کوئی نہیں سمجھنی ہے بات آپ نے حضور میں شک کوئی نہیں پر ابو جال نے شک کیا نبی پاک نے شک کوئی نہیں پر ابو لہب نے شک کیا حضور میں شک کوئی نہیں پر اتبا اتبا شہبا ان کا شک آخر تک نہیں گیا حالانکہ حضور میں کوئی شک شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ درجنوں دفعہ بیسیوں دفعہ ایک ابو جال کو لے لیں دماغ میں شک تعالیٰ کہ حضور میں کوئی شک نہیں ایک دن آگے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا میں بتا دینا ہے کہ بتائیے تو حضور نے فرمایا چل سعودہ کر لیتے ہیں اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہی ابو جال کی مٹھی میں تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی جب کنکروں نے کلمہ پڑھا پتھر تھے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا ابو جال نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے کہنے لگا اخو تیرا جادو تو پتھروں پاڑوں پہ بھی چلتا ہے اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا ابو جال گوشت کا آدمی تھا کنکر پتھر تھے پتھر کلمہ پڑھ گئے گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ کیونکہ یہاں کیا تھا شاک اس نے آگے نہیں بڑھنے دی گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پاس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے اس کو بی سی نے بھیجا کرنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا درخت اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمہ تو کوئی نہیں نہ پڑھتے درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بعد اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے درخت دور تھا اور امام سجوتی علی رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کی کرکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہودی سے کہ تُو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے احتیاط بھی کی ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی تُو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں وہ بندہ گیا جا کے کہنے لگا اور امام سجوتی نے اس کو لکھا ہے کہنے لگے کہ اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا کیونکہ ابو جال اینڈ کمپنی کو بتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت خالی نام بھی نہیں لیا کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تجھے بلا رہے نام نہیں لیا حضور کا وہ جو سامنے بیٹھے ہیں امام بوسیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا زمین چیرتا ہوا آیا کس طرح آیا پہلے آگے جھکا پھر پیچھے جھکا دائیں جھکا بائیں جھکا یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا جڑیں اکھیڑ رہا تھا لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روائے پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلائیا تو اسے وجد ہو گیا تھا وہ جھومنے لگ گیا تھا جھوم رہا تھا حضور نے مجھے بلائی ہے تو درخت آیا اس نے آکے نبی پاک کو سجدہ کیا لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے سجدہ کیا سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا وہ جس کو ابو جال نے بھیجتا ہے نا یہودی وہ درخت کی حالت دے کے کلمہ پڑھ گیا وہ کلمہ پڑھ گیا لیکن یہی بھئیمان کہنے لگا ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے لا رئی وفی شک قرآن پاک میں لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی کدھر ہی شک بیٹھ جائے بہت سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دے ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں وضو کر لیں وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں تو بھائی شاک ابو جال پھیرا گیا کہنے لگا اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کرنے تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا درختوں نے بھی پڑھ لیا سارا کچھ ہو گیا اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بھی مان نے کلمہ نہیں پڑھنا پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور موجزہ دکھائیں جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑے آگے کہنے لگا دی اگر چاند کے دو ٹکڑے کر دے تو اقتربت الساعت و انشک کل کمر تو نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا چاند دو عیسوں میں بٹا کوہ صفائق پہاڑی تھی مکہ میں آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانی بھوا آدھا اس جانی بھوا یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شاک ہوا تو مل گیا پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ملا ہے کہ نہیں ملا جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفائق ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی چاند نیچے آیا پہاڑی کے گرد گھوما آگے جا کے ملا یعنی وقفہ دیا گیا بقاعدہ دیکھنے کا سمجھ نہیں پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہتے ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گوائی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے زمانہ مان گیا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں لوگ قدموں میں گر گئے پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا وہ نہیں مانا شجر و حجر بہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا دنیا میں سب سے مجبور کمزور بزدل کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے سب سے کم فہم آگے اس کی فراست روحانیہ زیرو ہے وہ ایک ناکام شخص ہے اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے کسی پہ بھی ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا پیسوں کا وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہوئی جاتا ہے یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نہ شک اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک آل نہیں ہوتا اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حال جہاد رکھیں